السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو ایک بار پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں فرائیڈے کمینڈ بوکس کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ حضرات نے جو ہم سے فرائیڈے کمینڈ بوکس کے عنوان پر اپنے خوابوں کی تعبیر معلوم کی ہے ان کی تعبیر بیان کرنے والے ہیں چنانچہ پہلا خواب ہیں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے خواب میں اپنے پاپا کو ہستے ہوئے دیکھا تھا اور وہ فول کے باغیچے میں تھے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم یا محترمہ جو بھی آپ ہیں آپ نے ادھوری بات لکھی ہے آپ کو پوری بات لکھینی چاہیے تھی کہ آپ نے اپنے خواب میں اپنے پاپا کو جو ہستے ہوئے دیکھا ہے وہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں اگر زندہ ہیں تو پھر اس کی تعبیر علگ ہوتی ہے مر گئے ہیں تو اس کی تعبیر علگ ہوتی ہے آگے کو جب بھی لکھیں پوری بات لکھیں زندہ ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے پاپا کو پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا اور آسانیہ ان کی زندگی میں پیدا کرے گا اور اگر آپ کے پاپا مر چکے ہیں اور آپ نے مردہ کو ہستے ہوئے دیکھا ہے تو بھی یہ خواب اچھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے پاپا کا خاتمہ اچھا ہوا ہے ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں اور ان کے ساتھ اللہ تعالی نے وہاں اچھا سلوک کیا ہے ان کو وہاں اللہ نے اپنی جانب سے بہترین ٹھکانہ نصیب کیا ہے کہتے ہیں شادی شدہ انسان خواب میں کبوتر پکڑا تو کیسا رہے گا اگر کسی انسان نے خواب میں کبوتر پکڑا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا شادی شدہ ہیں تو اس کے یہاں لڑکی کی ولادت ہوگی اور اگر خواب دیکھنے والا غیر شادی شدہ ہیں تو انشاءاللہ تعالی مالی فائدہ حاصل ہوگا اگلا خواب ہے اس کی تعبیر بتائیے میں نے آسمان میں بہت سارا کچھا گوشت دیکھا ہے بے شمار کچھا گوشت تھا آسمان میں پھلی اس کی تعبیر باتے اگر آپ نے آسمان میں بہت سارا کچھا گوشت دیکھا ہے تو یاد رکھیں آپ کو صدقے کا احتمام کرنا چاہیے اور اگر آپ سے کوئی گناہ ہو رہا ہو تو اس گناہ کو چھوڑ دیجئے اللہ تعالی کی نافرمانی کی جانب خواب میں اشارہ ہے اور اسی گناہ کی نحوست اور گندگی کی وجہ سے آپ کسی پریشانی کا شکار ہو سکتے ہیں اس لئے اللہ تعالی سے آفیت کی دعا کیجئے اور صدقے کا احتمام کیا کیجئے کہتے ہیں میں کبھی کبھی خواب میں سامب دکھائی دیتا ہے اس کی تعبیر بتائیے اگر آپ کو خواب میں سامب دکھائی دیتا ہے کبھی کبھی تو صدقہ کیجئے اور اپنے حاسدین جو آپ کے حق میں برا چاہنے والے ہیں ان سے وہ اشارہ رہیے اور اگر آپ سے کوئی گناہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو آپ غور کریں اور اس گناہ کو چھوڑ دیجئے کہتے ہیں میں خواب میں دیکھا ہے کہ بچوں کو زمین سے اٹھایا ہاتھ میں رکھا ہے اس میں اس نے مجھے کاٹ دیا خود کو چھوڑانے کے لئے میں نے مار دیا تھا اس کو پھر زندہ ہو گیا یاد رکھیں اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ شاید آپ کو کسی ایسی جگہ سے کوئی عذیت اور تکلیف پہنچے گی جہاں سے آپ کو تکلیف اور پریشانی پہنچنے کی امید بھی نہیں ہوگی آپ میں اشارے کر رہا ہوں زیادہ کھل کر کے آپ کی اس خواب کی تعبیر نہیں بتا رہا ہوں اس لئے آپ صدقے کا احتمام کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے آفیت کی دعا کیجئے اور تمام طریقوں کی پریشانیوں سے بچنے کے لئے اپنے اس خواب کو کسی سے بیان نہ کیجئے اگلا خواب ہے السلام علیکم جناب خواب میں دار میں چھے دیکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر آپ نے دار میں سراخ چھے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو اپنے کسی قریبیوں کی جانب سے تکلیف کا سامنا ہوگا یعنی آپ کی خاندانی یا اور آپ کے کوئی دوست و عزیز ان لوگوں کی جانب سے آپ کو کوئی پریشانی پہنچ سکتی ہے یہ آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے اور خواب کی شر سے بچنے کے لئے صدقے کا احتمام کریں کہتے ہیں میں نے خواب میں اپنا طلاق دیکھا ہے پھر لید اس کی تعبیر بتائیے اگر آپ نے خواب میں اپنا طلاق دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ شاید مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ اچھا برطاؤں نہیں کرتی حسن سلوگ نہیں کرتی اگر ایسا ہیں آپ کے شوہر کے ساتھ آپ حسن سلوگ کا مظاہرہ نہیں کرتی بد اخلاقی سے پیش آتی ہیں تو یہ طریقہ غلط ہے اور اپنے شوہر کا اکرام اور اعزاز اور احترام کیا کیجئے حسن اخلاق سے پیش آیا کیجئے ورنہ آپ کے شوہر کے نزدیک آپ کی عزت گھٹ جائے گی اور پھر وہ آپ کے لئے پریشانی کے ذریعہ بنے گا کہتے ہیں حضرت خواب میں گھر دیکھنے کی کیا تعبیر ہے پلیز بتائیے اگر آپ نے کشادہ بڑا لمبا چوڑا گھر دیکھا ہے خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ زندگی میں سکون اور اتمنان نصیب ہوگا اور اگر آپ نے کوئی تنگ اور تاریخ گھر دیکھا ہے تو پھر کوئی رنج اور پریشانی آپ کے اوپر نازل ہو سکتی ہے اگلا خوابیں کہتے ہیں ماشاءاللہ مجھے میری ابھی شادی نہیں ہوئی ہے اور مجھے خواب میں میرا بچہ دیکھا ہے اور وہ پیدا ہوتے ہی ختم ہو گیا ہے ایسا خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر بتا دیجئے اگر آپ نے کواری ہیں اور آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے اور اس کے انتقال بھی ہو گیا ہے تو پھر گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ خواب اچھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نکاح کے بعد ماں بنائے گا اولاد جیسی عظیم الشان نعمت سے نوازے گا اور آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی تھندک بنے گی یعنی کی آپ کی اطاعت شعار اور فمبردار ہوگی اچھا خواب ہے کہتے ہیں خواب میں خون کی الٹی جو الٹی دیکھنا یا الٹی کرنا اگر خواب میں آپ نے الٹی کری ہے خون کی تو یہ خواب اچھا ہے بظائر ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کتنی بری اس کی تعبیر ہوگی لیکن اس کی تعبیر بھی اچھی ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ جس کو خون کی الٹی ہوئی ہے اس کو گناہوں سے توبہ کی توفیق ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی لئے اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو باز رکھے گا محبوظ رکھے گا کہتے ہیں سلام علیکم حضر صاحب میری امی کی بہت طبیعت خراب ہے پلیز ان کے لئے دعا کرو وعلیکم السلام ورحمت اللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کی تمام ماں کو اللہ محفوظ رکھے تمام آفاد سے حفاظت نصیب فرمائے عمروں میں برکت نصیب فرمائے اور زندگی میں سکون اور اتمنان نصیب فرمائے ہم سب کے تمام کے سروں پر ان کی ماں کا والدین کا سایہ اللہ تعدیر قائم رکھے کہتے ہیں السلام علیکم مجھے روج پانی کے سپنیں دکھائی دیتے ہیں کبھی میں پانی سے گزر کر جاتی ہوں کبھی پانی کے اوپر سے گزر کر جاتی ہوں یہ پانی کے خواب ان کو نظر آتے ہیں اگر آپ پانی کے اوپر سے یا پانی سے گزر کر جاتی ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب بہت اچھا ہے اور خواب دیکھنے والے کے ایمان اور یقین کے مضبوط ہونے کی علامت اور نشانی ہے یعنی خواب دیکھنے والا ایمان اور یقین کے اعتبار سے بہت مضبوط ہے اس کا ایمان اور عقیدہ بہت پختہ ہے اچھا خواب ہے بلی کا گوشت کھلانا کسی نے خواب میں دیکھا کہ بلی کا گوشت کھلا رہا ہے تو جس نے یہ خواب دیکھا ہے بلی کو گوشت کھلانے کا اس کی تعبیر یہ ہے کہ محترم یا بہترمہ جو بھی آپ ہیں آپ کی جو صحبت ہے آپ جن لوگوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ صحبت اور جن کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ لوگ اچھے عادت اور خلاق کے نہیں ہیں اپنی صحبت کو بدل لیجئے اور اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کیا کیجئے اور کوشش کیجئے کہ دیندار لوگوں صحبت کی وجہ سے بہت سارے خیر کے فیصلے فرما دے گا اور بہت سارے شرور و فتن سے اللہ حفاظت فرمائے گا دوستو یہ آج کا ہمارا فرائیڈ کمنٹ بوس تھا جس میں ہم نے آپ حضرات کے بہت سارے خواب کی تعبیر بیان کی ہے امید کرتے ہیں ہمارا دے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈ کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی دعا انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ